اللہ کے رسول نے فرمایا دل میں خیال بھی نہیں گزرا ہوگا ایسے ایسی نعمتیں ملیں گی دیکھنا اور سننا تو در کنار ایسی ایسی نعمتیں ملنے والی ہے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا دل میں خیال بھی لمحہ بھر کے لیے گزرا نہیں ہوگا ایسے ایسی نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھیں ایک چھوکری کے پیچھے ایک عورت کے پیچھے ایک بیٹے کے پیچھے اپنی زندگی اپنے عامال اپنی توحید سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ آدمی ہوروں کا طالب تو ہے مگر اس کے لیے مہر نہیں تیار کر رکھا اس نے مہر تو نیک عامال ہیں مہر تو نیک عامال ہیں نیک عامال ہی تو میں بکیا ماں کہاں اور دوسرے قسم کا مہر دے گا میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض لوگ سوالات اس طریقے کرتے ہیں مولی صاحب جنت کے اوپر تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے ایک اصول بتا دیا اللہ فرماتا ہے کہ تمہارے دل جو چاہیں گے وہ سب جنت کے اندر ملنے والے مہر ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے مولی صاحب یہاں رک جاؤ مولی صاحب رک گئے ہاں بے کیا بات ہے بولے ایک سوال کرنا ہے بولے ابھی آپ بولے کہ جنت میں ساری چیزیں ملیں گی مولی صاحب نے جواب دیا کہ بھئی ایسا ہے کہ اگر حقہ چاہیے تو حقہ میں آگ کی ضرورت پڑتی ہے جنت میں آگ تو ہے نہیں اسے جہنم سے لے کر کے آ جانا تو اس طریقے کے سوالات جس کو ہم سوال برائے سوال کہتے ہیں اس طریقے کے سوالات نہیں ہونا چاہیے بہت سارے سوالات ہم دیکھتے ہیں کہ علماء سے کیے جاتے ہیں بھئی جنت میں جب جنتی جائیں گے تو نکاح ان کا کون پڑھائے گا اسی طریقے سے حضرت آدم کا نکاح کس نے پڑھایا ارے اللہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے اس کو نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت ہے اللہ کہتے ہیں تیری بیوی ہے خلاص ان کو شاہد کی کیا ضرورت ہے اس کو کسی اور چیزیں نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت ہے وہ کہتے ہیں تیری بیوی ہے حضرت حووہ کو پیدا کیا آدم سے کہتے ہیں کہ تیری بیوی ہے خلاص بیوی ہو گئی اللہ کو نکاح پڑھانے کی کیا ضرورت ہے تو حضرتِ ہوا اور آدم کا نکاح کس نے پڑھے ہیں حضرتِ موسیٰ کی ماں کا نام کیا تھا حضرتِ یوسف علیہ السلام کی بیوی کا نام کیا تھا تو یہ تمام کے تمام سوالات غیر ضروری ہیں آدمی سوالات کرے تو عمل کے لیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک فتنہ رونما ہوگا ایک فتنہ نکلے گا علی اس روایت کے راوی ہیں تو ہم ہوتے تو کیا پوچھتے اے اللہ کے رسول و فتنہ کیسا ہوگا کیوں ہوگا کہاں ہوگا ایسے پوچھتے کہ کیسے ہوگا کہاں ہوگا کیوں ہوگا حضرتِ علیہ سوال کرتے کہ اللہ کے رسول اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا ملمخ رجمنہ رسول اللہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا یہ عمل ہے یہ عمل ہے یہ نہیں پوچھا یہ علمی سوال ہے کہ فتنہ کہاں ہوگا فتنہ کیسے ہوگا فتنہ کیوں ہوگا یہ کیا کیوں کیسے یہ علمی سوالات ہیں حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا کہ اللہ کے رسول فتن کیوں ہوگا کیسے ہوگا کہاں ہوگا انہوں نے ڈائریکٹ عملی سوال کیا کہ اللہ کے رسول فتن رونما ہو جائے تو مل مخرج منہ یا رسول اللہ تو اللہ کے رسول فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا راستہ بتائیے تو صحابہ اکرام عملی تھے عملی سوال کیا کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ وہ عملی سوال ہم لوگ کریں